ماجید بیٹی صاحب جو ملین ڈالر کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ محمد رزوان کو وائٹ بول کرکٹ میں کیا اب انگلینڈ کے خلاف سیریز میں آرام دینا چاہیے یا ان کو نون سٹاپ کرکٹ کھلانی چاہیے اور اگر ایسا کیا جاتا ہے تو کس کو موقع دیا جائے گا کیونکہ حارس کو ان کے متبادل کے طور پر آپ نیدرلینڈ لے کر گئے آپ اس سے پہلے ان کو ویسٹ انڈیز کی سیریز میں موقع دے چکے ہیں لیکن ان کی جو کارکردگی ہے وہ سب کے سامنے ہے تو کیا ایسے میں مناسب نہیں ہوگا کہ آمی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد جو سندھ کے لیے بڑی اندہ کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں انگلینڈ کے خلاف سیریز جیتنا بھی ضروری ہے آپ بلکل نئے کھلانیوں کے ساتھ نہیں جا سکتے ان کو رزوان کی جگہ موقع دیا جائے بلکل یا یا ان کو آرام کی ضرورت ہے اور آرام دینا چاہیے محمد اسلام کو لیکن مجھے نہیں سمجھ میں آرہا کہ حارس نوجوان ہے اس کا بہت لمبا کریئر ہے اس کو کیوں بار بار ایکسپوز کر کے اس کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں اس کیے جا رہے ہیں اور اس کو کانفیڈنس خراب کیا جا رہا ہے نیشنل ٹی ٹوئنٹی اس وقت چل رہا ہے راولپنڈی میں اور آج صبح ہی سرفراز احمد میں کوئی ساڑ یا باکھر ٹھنز بنائے اور بہت کم گیندوں پر بنائے تو پورے ٹورنمنٹ میں چالیس، تیس، بیس سرفراز احمد سکور کر رہے ہیں لیکن مسئلہ یہی ہے کہ وہ ہم کہہ دیں نا کہ دولن وہی جو پی امن بھائے محمد وسیم، بابا رازم، محمد رزوان یا پھر سکلین مشتاق ان کی جو تھیوری ہے یہ کچھ اور ہے وہ شاید نہیں جاتے کہ سرفراز احمد ٹین کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں لیکن میرا خیال میں اگر ہم پاچستان کی بیٹ ٹو بیٹ اسائنمنٹ دیتے ہیں یہ انگلینڈ کی سیریز کو بھی سامنے رکھتے ہیں تو سرفراز احمد ہی بیٹ چوائیس ہیں تو ماجید بیٹی صاحب سرفراز احمد آپ کہتے ہیں رزوان کے نیم البدل ہو سکتے ہیں اور ان کو انگلینڈ کے خلاف سیریز میں موقع دیا جا سکتا ہے لیکن دوسری طرف شان مسود کی حوالے سے بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے بلوچستان کی نمائندگی کر رہے ہیں دومسٹک ٹی ٹوئنٹی میں رنز بھی کر رہے ہیں اب آپ کو لگتا ہے یہ ویریر ٹوٹنے والا ہے اور شان مسود کی انگلینڈ کے خلاف سیریز میں واپسی یقینی دکھائی دے رہی ہے دیکھیں یقینی تو ان کو میریٹ پر تو موقع ملنا چاہیے لیکن میرا نہیں شعال کہ وہ شان مسود کو انگلینڈ سے سیریز کلائیں گے لیکن ایک انٹرسنگی چیز یہ آئی ہے جو ابھی دکھ پیڈیا نے اس پر کچھ بہت زیادہ غور نہیں کیا کہ شان مسود کو جب سے پتہ کلا ہے کہ اوپنک سلوٹ میں تو میری جزہ بنی رہی تو آپ دیکھیں کہ نیشنل ٹی ٹوئنٹی میں شان مسود چوتھے نمبر پر کھیل رہے ہیں اور اس نمبر پہ بھی وہ اسکور کر رہے ہیں تو شان مسود اب سیلیکشن کمیٹی کو اور ٹیم مینجمنٹ کو یہ پاور کروا رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں اوپنر ہوں اور اوپنک سلوٹ میں رنز کر سکتا ہوں تو اب وہ چوتھے نمبر پر اس نیشنل ٹی ٹوئنٹی میں بلکستان کی طرف سے کھیل رہے ہیں اور مسلسل پرفارمس دے رہے ہیں تو اب دیکھنا ہے کہ آؤٹ آف دی باک جسرا محمد نواز کو کلایا اس نے انڈیا کے خلاف میچ میں ریزلٹ پروڈیوس کر کے دیا تو سیلیکشن میں بھی کیا ٹیم مینجمنٹ اور سیلیکشن کمیٹی آؤٹ آف دی باک دوئٹی ہے یا پھر روایتی سیلیکشن جو ہے اس پر ہی انہیں سار کرے گی روایتی سیلیکشن پر اعتبار کیا جائے گا یا کچھ الگ سے سوچ ہوگی جاتے جاتے مانجد بھٹی صاحب یہ بھی بتا دیجئے گا کہ جس طرح آرد کے خلاف سپر فور مرحلے میں نمبر چار پر بیٹنگ آرڈر میں پرموٹ کیا گیا محمد نواز کو بیس گندوں پر انہوں نے بیالی سنز بنائے میچ کے بہترین کھلاری کا ایوارڈ اپنے نام کیا کیا شرلنکہ کے خلاف شارجہ میں جو مقابلہ ہونے جا رہا ہے اب وہاں پر بھی نواز ہمیں کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے یا اپنے نمبر پر ہمیں افتقار کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن یہ ایک تو چھوٹی سی کریکشن یہ ہے کل جو میچ ہے وہ پہلے سری لنکہ کے ساتھ تھا لیکن اب پانستان افغانستان کا میچ ہے بودھ کے دن شرلنکہ پرچھے دیئے ہیں لیکن میرا خیال میں اگر ایک جو روٹین کا بیٹنگ آرڈر ہے اس میں تو چوتھے نمبر پر محمد نواز نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید سیچویشن ٹو سیچویشن کپتان اور ہیڈ کوٹ جو ہیں وہ یہ تیہ کرتے ہیں کہ کس کو کس نمبر پر بھیجا جائے چونکہ اس وقت محمد نواز نے میچ بھیجائے ہوئے بہت سچا ہے کہ افغانستان کے خلاف ان کو چوتھے نمبر پر ہی بھیجیں لیکن شاید تھوڑا سا وہ دیکھیں گے کہ حالات کیا بنتے ہیں اگر اس وقت میں سیچویشن کنٹرول میں ہوگی تو مجھے نہیں لگتا کہ محمد نواز کو اُسی صورت میں بھیجا جائے گا جب تیز رنس بنانے کی ضرورت ہوگی بہت شکریہ آپ کا ماجد بھٹی صاحب شارجہ سے ہمارے ساتھ دوبائی سے ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان اور پاکستان ٹیم کی فٹنس مسائل پر ہم سے گفتگو کر رہے تھے